نمشکار دوستوں ابھی کی تازہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی اور تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک اور بڑی مصیبت جس کا نام ہے امفان توفان لوہے کی جنجیروں سے بھاندی گئی ہیں ٹرینیں نئی ڈلی دیش میں کرونا کے کہر کے بیچ بھارت کی اور ایک اور مصیبت تیزی سے بڑھ رہی ہے چکرواتی توفان امفان آج بھارت کے کئی تٹیہ چھتروں میں تباہی مچا سکتا ہے یہ ہے اس صدی کا سب سے بڑا توفان بتایا جا رہا ہے اس کے قارن اس کے راستے میں آنے والے سبی راجیوں کو الٹ کر دیا گئے ہیں چکرواتی توفان امفان آج یعنی 20 مئی 2020 کی دوپیر بھارت کے کئی تٹیہ راجیوں سے ٹکرا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اوڈیشہ اور بنگال کے علاقوں تک یہ دوپیر دو بجے کے آس پاس پہنچے گا سائیکلون امفان اس صدی کا سب سے بڑا توفان ہے اسی وجہ سے اس کے راستے میں آنے والے سبی راجی الٹ پر ہیں بنگال اور اوڈیشہ سے تیز ہمائے اور بارش شروع ہو گئی ہیں پندرہ مئی کو وشاقہ پرنم سے 900 کلومیٹر دور دکشنی بنگال کی کھاڑی کی کم دباؤ اور گہرے نیم دباؤ کا چھیتر بنانا شروع ہوا تھا سترہ مئی کو جب امفان دیگھا سے 1200 کلومیٹر دور تھا تب ہی ہے سائیکلون میں بدل گیا پسچم بنگال میں چکرواتی توفان امفان کا خطرہ منڈ رہا ہے ہاورہ میں توفان کے خطرے کے مدنے نظر ریل کوچوں کو مضبوط لوہی کی جنجیروں سے بان دیا گیا ہے تاکہ ٹرینے دوفان کی چپیٹ میں نہ آئے اور وہ اڑے نہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگر خالی ٹرینے ٹریک پر دوڑی گئی تو بڑی درگٹ نہ گھٹ سکتی ہے اور ٹرینوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے سوپر سائیکلون یعنی امفان کی آج پسچم بنگال کے ترد پر ٹکرانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ایک سو پچپن سے ایک سو پچاسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے توفان سے سب سے بڑا خطرہ ریل سیواؤں کو ہے ہاورہ میں ریل کوچوں کو چین سے باندھا گیا ہے جس سے توفانی ہواوں سے ریل کوچوں کو نقصان نہ پہنچے اور انہیں انہیں سے روکا جا سکے ریلوے کی اور سے ہاورہ کے شالیمار سائیڈنگ میں کھڑی ریل کے کوچ کو چین اور تالے سے باندھنے کا انظام کیا گیا ہے پورے دیش میں کرونا سنکٹ کے چلتے والے ہی ریل سے وہاں تھپ پڑی ہوں لیکن جو بھی اس دوران شامک سپیشل ٹرینج لائی جا رہی ہیں انہیں بھی اس رکشہ کے مدنے نظر بند کر دینے کی جانکاری دکشن پوروے ریلوے کی اور سے دی گئی ہیں جو ٹرینے ریلوے ٹریک پر خالی کھڑی ہیں انہیں لوہے کی موٹی موٹی جنجیروں سے باندھا گیا ہے اور تالہ لگایا گیا ہے ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ چکرواتی دفان میں تیز ہوا کی وجہ سے ٹرینیں کہیں پٹلی پر بینہ انجن کے سر پر نہ دوڑ جائیں اگر انجن کے بغیر ایک بار دوڑ گئی تو درگٹ نہ گھٹ سکتی ہے پھر اسے کابڑوں میں کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے نئی کارن ہے کہ ٹرین کو لوہے کی چین سے اور تالے سے باندھ کر رکھا جاتا ہے دفان کے دوران 155 سے 185 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک ہواہ چلنے اور باری بارش کے انمان ہیں بھارت موسم ویباغ آئی ایم ڈی کے مطابق اس دوران بنگال کے ترکیہ جلوں میں باری بارش ہوگی اور سمدر میں چار پانچ میٹر اوچی لہریں اٹھیں گی امفان طوفان سے پڑھنے کے لیے اینڈی آر ایف کی انیس ٹیمیں پسٹن بنگال میں تو پندرہ ٹیمیں اور ہیشہ میں تینات کی گئی ہیں چھے ٹیموں کو اس طرح سے تیار رکھا گیا ہے کہ جب بھی ضرور پڑے انہیں ائر لفٹ کر کے پہنچا دیا جائے چکرواتی طوفان پر بھاوت علاقوں میں بھاری تباہی مچا سکتا ہے چکرواتی طوفان امفان کی درشت اتنی ہے کہ ہاوراک اور پرشن نے چوبیس گھنٹے کے لیے کنٹرول روم چالو رکھا ہے جس سے لوگوں تک کسی بھی عصو ویدہ ہونے پر تتکال مدد پہنچائی جا سکیں اوریشہ کے تٹیہ علاقوں میں ریت سے بھری بوریاں لگائی جا رہی ہیں جس سے سمدری لہروں کو بستیوں تکانے سے روکا جا سکیں جگت سنگھ پور میں تٹیہ علاقوں سے بستیاں کھالی کرا لی گئی ہیں لوگوں کو شیلڈر ہوم میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو آج تھی ابھی بڑی خبر جو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے جو کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے جا سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیے جس سے کہ وہ سطح بھی ہے سکیں